بلہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں مجھے تو موسم بہار بہت پسند ہے کیونکہ اس موسم میں پیارے پیارے پھول کھلتے ہیں بارش کی موسم میں آپ کو کیا کرنا پسند ہے؟ بارش کی موسم میں آپ کو کیا کرنا پسند ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ پاکستان میں چار موسم آتے ہیں موسم درمہ، سرمہ، بہار اور خیزا پیارے بچوں ٹیچر آپ کے لئے لائی ہے آج ایک نئی کہانی تو پیارے بچوں آپ سنیں گے کہانی پیارے بچوں یہ کہانی ہے دو بائیوں کی احمد اور حارس حارس بڑا بائی ہے اور احمد چھوٹا بائی ہے احمد اور حارس باہر کھیل رہے ہوتے ہیں اور احمد کہتا ہے آئے بائی ہم باغ میں چلتے ہیں جب دونوں بائی باغ میں جاتے ہیں تو باغ میں بہت بیر ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بارش ابھی تھمی ہوتی ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو جب بارش تھمتی ہے تو جو ہوتا ہے احمد وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے حارس بائی آسمان کی طرف دیکھیں جب حارس بائی آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ کہتا ہے آہا دنک پیارے بچوں آپ کو پتا ہے دنک میں سات رنگ ہوتے ہیں اور وہ رنگ سرکھ نارنجی پیلا سبس نیلا جامنی اور بنفس ہی ہوتا ہے احمد اب بائی سے پوچھتا ہے بائی جان کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنک کیسے بنتی ہے حارس بتاتا ہے کہ جب بارش کے بعد پانی کے چھوٹے چھوٹے کترے آسمان پر رہ جاتے ہیں ہوا میں رہ جاتے ہیں تو جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج کے کرنے جب ان کتروں میں پڑتی ہیں تو دنک بنتی ہے احمد دنک دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے آہا کس قدر خور صورت دنک ہے چہہ دیئے اور بتائیے آپ کو دنک کے رنگوں میں سے کون سا رنگ سب سے زیادہ پسند ہے مجھے تو پیارے بچوں سورج رنگ بہت پسند ہے آئیے پیارے بچوں اب ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی کرتے ہیں آسمان پر بادل آئے بارش ہوئی ہر چیز بارش کے پانی سے دل گئی تھوڑی دیر میں بارش رک گئی احمد نے اپنے بڑے بائی دھارے سے کہا آئیے باغ میں چلیں پیارے بچوں اسی طرح آپ نے اس پورے سبق کی کتاب پڑھائی کرنی ہے آئیے پیارے بچوں اب ہم اس سبق کی مشک کو حل کرتے ہیں سوال نمبر ایک دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں دنک معنی بارش کے بعد آسمان پر نظر آنے والی سات رنگوں کی پٹی سوال نمبر دو سبق کے مطابق خالی جگہ پڑھ کریں پیارے بچوں آپ نے یہ سبق پڑھا ہے آپ نے سبق تو پڑھا ہوگا ان الفاظ کی مدد سے آپ نے اس خالی جگہ کو پڑھ کرنا ہے آسمان پر بادل آئے اور ڈیش ہوئی بتائیے پیارے بچوں شاباش بارش ہر چیز بارش کے ڈیش سے دل گئی پانی شاباش اسی طرح آپ نے الفاظ لگا کر خالی جگہ کو پڑھ کرنا ہے آئیے پیارے بچوں آپ سوال نمبر تین دیکھتے ہیں دیئے ہوئے سوالوں کے جواب دیں پیارے بچوں آپ نے ان سوالوں کے مقتصر جواب دینے ہیں الف دنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں بتائیے پیارے بچوں ابھی ہم نے پڑا دنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں شاباش سات رنگ ہوتے ہیں اسی طرح پیارے بچوں آپ نے ان سوالات کے جوابات زبانی یاد کر کے کتاب پر خوشکت کر کے لکھنے ہیں ایک دوسرے سے بات چیز کیجئے کہ آپ کو برسات کا موسم پسند یا ناپسند ہے اور کیوں پیارے بچوں آپ کو برسات کا موسم پسند ہے یا ناپسند ہے آپ نے اس بارے میں اپنے دوستوں سے بات شک کرنی ہے آئیے پیارے بچوں اب سرگرمی نمبر پانس دیکھتے ہیں موسم سے تعلق رکھنے والے الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں پیارے بچوں جو الفاظ موسم سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے جیسے یہاں پر میں نے لگایا ہوا ہے آنگی بارش بادل دنک روشنی سردی گرمی پانی سرگرمی نمبر چھے سنیں اور لکھیں پیارے بچوں آپ نے سبق تو پڑھا ہوگا یہاں پر میں نے سبق پڑھ کے کچھ الفاظ ریکھیں ہیں املا کے طور پر آپ نے ان انفاظ کو نیچے خوشکت کر کے لینا ہے جیسے ساترہ روزمرہ بادچیت پہاروں ناکسن سرگرمی نمبر سات دیئے ہوئے دونوں جملوں پر گور کریں سوچیں کہ ان میں کیا فرق ہے پیارے بچوں آپ نے دیکھنا ہے ان میں کیا فرق ہے آسمان پر دنک نظر آ رہی ہے جی پیارے بچوں بتا سکتے ہیں یہ کونسا جملہ ہے شاباش یہ تو سادھا جملہ ہے اور پیارے بچوں سادھا جملہ کے آگے ہم کیا لگاتے ہیں شاباش ختمہ لگاتے ہیں ہم یہ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں جنب کیسے بنتی ہے سوچے سوچے پیارے بچوں یہ کونسا جملہ ہے شاباش سوالیا جملہ ہے اور سوالیا جملے کے آگے ہم سوالیا نشان لگاتے ہیں دیئے ہوئے جملوں کے آخر میں ختمہ یا سوالیا کا نشان لگائیں پیارے بچوں یہاں پر آپ کو جملے جلے گئی ہیں آپ نے ان جملوں کو پہچانا ہے سادہ جملہ کون سے ہے سادہ جملہ کے آگے آپ نے ختمہ کا نشان لگانا ہے اور سوالیاں جملے کے آگے آپ نے سوالیاں نشان لگانا ہے پیارے بچوں آئیے سرگرمی نمبر آٹھ دیکھتے ہیں مطل کو دروس لفظ اوڑ وانی سے پریں پیارے بچوں یہاں پر کچھ موسموں اور موسموں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کے نیچے کچھ جملے لکھے گئے ہیں آپ نے ان کو صحیح لفظ سے پڑھنا ہے جیسے میں گرمی کا موسم ہوں جب میں آتا ہوں تو تھنڈے تھنڈے مشروبات پینے کو ملتے ہیں پیارے بچوں اسی طرح آپ نے ان تمام جملوں کی صحیح لفظ سے کتاب پڑھائی کرنا ہے آئیے پیارے بچوں آپ سوال نمبر نو دیکھتے ہیں فرض کریں کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ ایک باغ میں موجود ہیں ان تمام منظر کے بارے میں پانچ جملے لکھیں پیارے بچوں آپ باغ میں گئے وہاں بارش ہو رہی تھی اور آپ نے وہاں پر جو جو دیکھا ہے اس کو جملوں کی شکل میں یہاں پر لکھنا ہے سرگرمی نمبر دس دیو ہوئی تصویر میں دنک کے رنگ بڑھیں اور ان کے ان رنگوں کے نام بھی لکھیں پیارے بچوں آج کا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس بنی ہوئی دنک میں رنگ بڑھنے ہیں اور جو آپ نے رنگ بڑھیں ہیں ان کے نام آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں پیارے بچوں آپ نے مہنیت کپی کا ایک اور صفحہ تیار کرنا ہے اور انوان لکھنا ہے سبق نمبر چودہ ماروزی پیارے بچوں یہاں پر آپ کو سوالات دیئے گئے ہیں اور ان کے نچے جوابات دیئے گئے ہیں آپ نے صحیح جواب کے گھر دائرہ لگانا ہے دروس جواب کے گھر دائرہ لگائیں دنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں بتائیے پیارے بچوں دنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے ان تمام سوالات کے صحیح جواب کے گھر دائرہ لگانا ہے پیارے بچوں اب آپ نے نیٹ کوپی کا ایک صفحہ تیار کرنا ہے اور نماز لکھنا ہے سبب نمبر چودہ الفاظ جملے پیارے بچوں یہاں پر آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے آگے جملے بنانے ہیں جیسے لفظ یہ ہیں دل، دنب، بنفشی، جولا، نارنجی پیارے بچوں میں نے دل کا جملہ بنایا ہے بارش کے پانی سے پتے دل گئے پیارے بچوں آپ نے اپنی والدہ کی مدد سے ان تمام الفاظ کے جملے بنانے ہیں اور اپنی نیٹ کوپی پر خوشکت کر کے لکھنا ہے پیارے بچوں آپ یہ سبق پڑھ چکے ہیں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہم نے اس سبق سے سیکھا کہ درنگ کیسے بنتی ہے اور درنگ کے کتنے رنگ ہوتے ہیں آئیے پیارے بچوں اب ہم اس سبق کے حاصلاتے تعلقم دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے آباز میں دیکھے تھے اپنی پسند ناپسند کا مناسب الفاظ میں اضافر کر سکیں یعنیز روز مرا زندگی کے واقعات پر اپنا رد عمل چاہے کر سکیں ختمہ اور سوالیاں نشان کی بہچان کر سکیں ایک منٹ میں کم مزد کم تنتالیس الفاظ پر مشتمل عبارت روانی سے پڑھ سکیں پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ